ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ و اشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرلمور محتثاتها وکل محتثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ربنا آتینا ملدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج یکم دسمبر دوزہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکس میں ہم قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف یو سے بقیہ کے جو تین علمی پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے پچھلی پانچ کلاسوں کے اندر ہم نے قرآن حکیم کے جو چالیس پوائنٹس اس کے تعرف کے حوالے سے تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے تھرٹی سیون پوائنٹس میں نے کور کیا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ جو ایسٹ تیار ہوا ہے قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے اعتبار سے کسی بھی ٹاپک کو آپ جس کو آپ کرٹیکل سمجھتے ہیں اس کو میں نے الحمدللہ ان پانچ کلاسوں میں کور کیا اور آج کی آخری کلاس ہے آج انشاءاللہ امید ہے یہ آخری تین پوائنٹس بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی ایٹ وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر کونسی ہے یہ ایک سا لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوگی جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود ہی بیان فرما دی ہوگی کتاب فسلت آیاتو یہ وہ کتاب ہے جس کی تفصیل کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں اس کی بیسٹ تفسیر ہوگی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارا معلم بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالی نے جہاں قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں جو ضروری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی لہٰذا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کے بنیادی دو سورسز ہیں کتاب اللہ اور سنت اجماع امت جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہی داخل ہے کیونکہ اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا ہے اللہ تعالی نے سورہ القیامہ کے اندر اشاد فرمایا پارہ نمبر انتیس میں آیت نمبر ہے سیونٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ بے شک ہمارے یہ ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی چونکہ سینہ مبارک پہ یہ نازل ہوتی تھی روح مبارک پہ تو آپ علیہ السلام اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو کچھ پڑا جا رہا ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے وہ مجھے کریم ہو جائے زبانی یاد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کا بیان اس کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں جو سنت کی فارم میں ہم تک پہنچی ہے اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کی کون سی تفسیر پڑھی جائے اور اس حوالے سے یہ بات بھی پبلیکلی آتی ہے کہ جی تفسیر بررائے کرنا حرام ہے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حکیم اور سیول اسناد احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو وہ جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے اور ہیڈن ٹروتس جو اس یونیورس کے ہیں وہ انسان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کے حوالے سے میں نے پہلے دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پرانے بزرگوں سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کئی فاش غلطیاں صرف اسی لیے ہوئیں کہ اس وقت سائنس کا اتنا علم نہیں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دیں جو اس وقت ان کے پاس لیمیٹیڈ نالج تھا اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو آج غلطیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہ بالے جان بنی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے اس کے ترجمے کے اندر کوئی شخص الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتا ہے یا تفسیر کرتے ہوئے غلط بال دکھتا ہے تو وہ قرآن حکیم اس کو آن نہیں کرتا ہے تو سینٹیفک فیٹس کے حوالے سے تو میں پیشیدہ ہاں ڈسکس کر چکا رہا احکامات کا تعلق تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے سب سے بیس تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور سیعی الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفسیر لکھی گئی سیکڑوں کی تعداد میں تفسیر موجود ہیں درجنوں میں نہیں ہیں لیکن سب سے پہلی جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ چوتھی صدی ہجری میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں آپ تیسری صدی ہجری کبھی ان کو کہہ سکتے ہیں تھری ٹین ہجری میں وہ فوت ہوئے ابن جریر تبری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تھری ٹین ہجری آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں آلموسٹ امام بخاری ٹو فٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے امام مسلم ٹو سکسٹی ون میں یہ تھری ٹین میں فوت ہوئے ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے وہ تاریخ تبری ہے یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر اور یہ بڑی ڈیٹیل تفسیر ہے ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ تبری کا اردو ترجمہ آگیا ہے لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو آٹھویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزریں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 774 774 ہجری 774 ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے تفسیر لکھی اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے وہ مارکیٹ میں چھے جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمہ کے ساتھ اب تو اس کا اگلا ورژن بھی آ چکا ہے تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے قرآن حکیم کی سب سے بیس تفسیر بر روایہ احادیث کی روشنی میں روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے اور جو کچھ جالی روایتیں بھی لکھ دیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور صرف سیو الاسنادہ حدیث کو دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں ہے اب مارکیٹ میں چکے یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے تو آپ کو سیو اور زیف کا فرق پتا چل دے گا مقتبہ اسلامیہ نے جن کی مشکات چھپی ہوئی ہے چھے جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیل صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کسید چھاپی ہوئی ہے پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا کمال کا کام ہے وہ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت کسے کہانیاں تھی ان کو یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہے لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اثر نہیں ہے اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط اقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں بھی لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہوں نے کہا یہ مطلب نہیں کہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک عالم ہے اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھیں ہوئے ہیں ان کی کوئی حصل نہیں ہے ہاں حافظ ابن کسیر جو آیت لے کے آئے جو حدیث لے کے آئے اس کو آپ فالو کریں گے باقی انہوں نے جو واقعات دیکھ دیئے کچھ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی اقیدہ رکھا جا سکتا ہے اقیدے کا سورس کتاب و سنت ہے تفسیر ابن کسیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردود ہوتا ہے اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث اس مکبہ فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے احسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی آل موس ان کی نوے سال کے قریب عمر ہے دار اسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہ وہی ہے پاکستان میں بھی آپ کو احسن البیان کے نام سے دار اسلام والوں سے مل جائے گی اس کا ایک بڑے انی سائز میں بھی ورجن آ چکا ہے اس میں ریڈ اور بلیک کلر دو کلرز انہوں نے یوز کی ہیں ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں ہیں فانٹ بھی موٹا ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نیچلے والے ہاف پورشن میں ہوئی ہے پہلے تو آپ کو پتہ تفسیر سائیڈ ہاشیے پہ چھپتی تھی تو وہ ہاشیہ ڈونڈتے ہوئے آدھا ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا ہے اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے ہاجیوں کو یہ مفت دیا جاتا ہے وہ ہاجیوں والا جو ورجن ہے وہ چھوٹے سائز میں اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے پڑی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا ہے دار اسلام والوں نے وہ بڑے سائز میں ہے اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ بارہ سو رپے ہوگی اس وقت لیکن بڑے اچھے کاغذ کے اوپر ہے باقی تو دار اسلام والے آلموسٹ ڈبل ٹریپل قیمت ہی کتابوں کی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ شکر انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا قرآن کی قیمت انہوں نے بڑے اچھی رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ دار اسلام والا قرآن آسان البیان لیں اگرچہ اس میں بھی کئی ایک خامیہ ہیں اور وہ خامیہ اس وجہ سے ہیں کہ سلاودین یوسف صاحب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے وہ انہوں نے اپنا مزاج بھی اس میں کچھ داخل کیا ہے میں نے وقتاً فقتاً اس کو ہائلائٹ کیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے بل اوورال اس وقت جتنی تفسیر اویلیبل ہیں ان میں آپ کو مختصر تفسیر کے طور پر وہ ایک اچھی تفسیر مل جائے گی ایک جلد کے اندر لیکن ان تمام تفسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں مسفٹ ہیں ظاہرہ آفیز بن کسیر نے جو تفسیر لکھی اس کو لکھے ہوئے بھی آلماس ساڑھے چھے سو سال ہو چکے ہیں اب ساڑھے چھے سو سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب آزر و ناظر یہ والے ایشوز تو نہیں تھے اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں یہ چیزیں آپ کو وہاں پر خالی نظر آئیں گی اس میں حافظ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے زیادہ از زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ جرکین ہیں اور اس کو اڈریس کرتے لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفسیر میں کمزوری ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات زبور انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس انحامی کتابیں موجود ہیں اس لئے کیسے سورہ العمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے ایڈاپٹ کیے ہوئے ہو اونٹ کے گوش کے حوالے سے کونٹیکس میں خصوصاً بات ہو رہی تھی سورہ العمران کے اندر سورہ العمران کے اندر پار نمبر چار کے سٹارٹ میں اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے ان کی کتابوں کی تحریب کا ذکر آتا ہے اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی تو زیرہ وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہیں اگرچہ تحریب شدہ ہے وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریب شدہ تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں آرڈ بھی جو اسٹیبلش تورات انجیل اور سہائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائیٹی بائبل سوسائیٹی انارکلی لاور والوں نے پرنٹ کی ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کسیر نے نہیں کیا اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آج کا پڑا لکھا نجمان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائیں تو رات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں رجم کی سزا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں یہ کام عمت میں ایک بندے نے کیا ہے اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میرے خیال میں اسلامی ہسٹری میں علا وجہ بصیرت میں نے چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں قرآن پاک کی سب سے بیس تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے تو وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی ہے تفہیم القرآن تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے تفہیم القرآن کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا سب کو اگر آپ ڈیپ ڈک کریں گے نا تو پیشے مدودی صاحب نکلیں گے ڈاکٹر فرط حاشمی وان وومن آرمی ان کے والد صاحب سرگودہ میں جماعت اسلامی کے امیر تھے ڈاکٹر فرط حاشمی بھی مولانا مدودی کا فیض ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ٹریک شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں محصور ایک علاقہ تھا اس علاقے کا نام بھی محصور تھا اور کہتے ہیں ہم اس میں محصور بھی ہو گئے اور میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی افادت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا تو ان دنوں مولانا مدودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے تو اس میں مدودی صاحب کی تفسیر چھپ رہی تھی تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مدودی صاحب لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا میں میٹرک میں تھا میں نے عربی رکھی بھی تھی عربی مجھے بھی آتی تھی فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مدودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنی شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارے ہوئے لیکن پہلل میں انہوں نے مدودی صاحب سے اور امین احسن اسلائی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی مولا مدودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا آپ سارے پرانے مزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں اینڈ پہ آپ مدودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پریمری پاس اور پی ایش ڈی میں نظر آتا ہے کیوں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا اس کا ایک ورزن تورات کے اندر بھی موجود ہے تورات زبور انجیل وہ کٹھی چھبیمی ہے جو انجیل مقدس پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے جو شروع کا چپٹر ہے پیدائش کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی ہے لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں ہے یہ یہ آپس میں میچ نہیں کرتے کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں کئی جگہ فرق ہیں اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان چودہ سو سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا اس میں سے وہ اعاد نکل کرتا ہے پھر قرآن کی اعاد نکل کرتا ہے پھر ان کو کمپیر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس کا ورجن دروست ہے کس کا غلط ہے زیرو کام ہوا ہے اس کے اوپر کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں نا یہ میرے ساتھ آکے بات کریں میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی کتنی چیزیں جو ہیں ان کو انیٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی اور وہ کمزوریاں آکے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں یہ تو ذالک فضلاللہ یکتیم ہے یہ شاہ اب آپ سر میرے محنت کریں یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں آپ کو اگر خرید نہیں سکتے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ ابن کسیر کو اٹھا لیں تبری کو اٹھا لیں احسال بیان اٹھا لیں اور جتنی تفسیریں ہیں تبیانوں قرآن غلام سو سعیدی صاحب کے اٹھا لیں آپ کو زمین و عثمان کا فرق نظر آئے گا مدودی صاحب نے ساری وہ تورات کی آیات لکھی ہیں اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈیفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا اور پھر انہوں نے ثابت کی ہے اکلا کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ یہ چینج ہوئی ہوئی ہے قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹن بیٹھتی ہے اکل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کی ہے یہ تو میں ایک آپ کو ورشن بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی قرآن حقیم ہے جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ طرح تورات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات تو یہ تورات زبور انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا جس نے پڑھی بھی ہوگی اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ آپ نے تورات زبور انجیل پڑھنی نہیں ہے اور وہ ایک جالی روایت ترمزی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفح اٹھائے ہوئے تھے تو حضور اللہ علیہ السلام نراز ہو گئے یہ تو انہیں اصول مہدسین پر روایت ہی ضعیف ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبلی حادہ او اثارت من علم انکلتم صادقین محل مدودی صاحب نے یہ میند کی ہے اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے قرآن کی حقانیت جس طریقے سے انہوں نے کھول کے ابھی محمود سائنٹیفک فیٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکیشن ہے پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے جو غیر مسلموں کے اس نام کے اوپر اترازات ہیں اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کسیر میں ابن جریر میں اور باقیوں میں لیکن مدودی صاحب وہ ساری سائنٹیفک چیزیں وہ سارے علمی اترازات چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے ان کو آخری درجہ تک جا کے اڈریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اش اشکر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے اور میں حران ہوں کہ اس بندے نے اس زمانے میں نہ کوئی سافٹ ویر تھے نہ حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی اس بندے نے اتنا انٹلیکچول کام کی ہے اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی کلم کی ماشاءاللہ تعالی لا حول ولا قوت الا اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو میں نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے میں تو ایڈ پہ طبیم القرآن پہ پہنچتا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچول کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا تفہیم القرآن آپ ضرور خریدیں ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے پہلے تو وہ ہینڈ ریٹنگ دی نا کاتب کی وہ ہر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی بھی تھی لیکن ظاہر ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فانٹ بڑا کر دی ہے انہوں نے تو عام مقتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل ڈبل قیمت لگاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں ان کے پاس جائیں ان کو کہیں ہول سیل پرائز کے اوپر لگائیں تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آل موس ملے گی اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں چار سو روپے کی بکری ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے ہول سیل پر اس کی قیمت جو ہے دو سو چالی سو روپے ہے کتنا فرق ہے تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گوگل میں جائے آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ تو فریلی ویلیول ہے کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو آخری درجہ تک چیزیں کلیر ہوں گی کہ یہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے ایمن اہل تشیعوں کی کتابوں کے ریفرنسیز بھی تھے جو وہ بھی بولا ودودی نے جمع کی ہیں یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی آیت نمبر پچپن میں خلافت کے والے سے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا تو نحج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نکل کیا جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنایا اگر آپ شہید ہوگے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا اب یہ نحج البلاغہ میں خطبہ لکھا ہوا تھا شیعہ کی کتاب میں کسی کو نظر نہیں آیا آفز ابن کسیر کو نظر نہیں ہے نحج البلاغہ لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفہ راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے رفرنسز کی تو مدودی صاحب نے وہ نکل کیا میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انیلیسز کروں تو مجھے یہاں پہ کم کم تیس چالیس گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے انڈ تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لی ہے تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کونسی تفسیر پڑھیں میں کہتا ہوں ساری پڑھیں اس کے بعد انڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کی ہے تفسیر کے حوالے سے عموماً اہلِ بدت جو ہے نا ان کی طرف سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی آیات کا شانِ نزول بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شانِ نزول سے شاید ریزلٹ کوئی اور نکل آئے گا یعنی قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھے نا ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین وہ کہتے ہیں اس کا شانِ نزول ڈھونڈیں تاکہ ہم یا علی مدد یا غوث پاک مدد ثابت کر لیں آپ اپنی اکل استعمال کریں کہ شانِ نزول کیا قرآن کی آیات کا ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی سٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جا رہا ہو پوسیبل ہی نہیں قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں تو احادیث یا اس کا شانِ نزول کبھی آپ کو یہ سوڑ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو بکارنا شروع کر دیں قبروں سے مانگنا شروع کر دیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھولی جائے گا پہلے صفحے میں میں لکھیا لکھیا ہوں اور آگے جا کے کچھ اور لکھ دیں اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین لکھے نا تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے وستعین بسبری والسلا نماز اور سبر سے مدد چاہو کہتے ہیں جی اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد تو پھر اس کا مدد ہے المدد یا نماز المدد یا سبر کہتے ہیں نہیں جی وہ نماز پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ ہی ہے نا کیونکہ آگے ان اللہ معصابرین وستعین بسبری والسلا کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز المدد یا سبر مدد تو اللہ ہی کی ہے عمال کے ذریعے تو کیزہ بالکل ٹھیک ہے اوہ جی قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کو رہا بڑائی میں اچھا دی تو کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے مجھے پانی پلانا ہے تو میں آپ سے پانی مانگتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے پلا بھی دیں گے لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغداد میں کسی فوج شدہ بزرگ جو قبر میں چلے گئے ان سے پانی مانگو تو مانگ کے دیکھ لیں اگر آتا ہے تو پی لیں اللہ سے بھی مانگیں کہ وہ بھی پانی نہیں آپ کو گلاس بھار کے دے گا کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ جھوڑی بھی ہے جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں وہ ان چیزوں سے علاقے ہیں خیر یہ لگ سے ٹاپک ہے میرا مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہی سے وہ انہیں دو گھنٹے کے میں نے اس سارے وسلم میں سیٹل کی ہیں وہ کہے شان نزول شان نزول اور اس کا دھوکہ دے دے کے قرآن ڈریٹنی پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے یہ بات یاد رکھیں قرآن حکیم اپنے قائد اور نظریات میں کسی شان نزول کا کسی حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے قرآن پاک میں جو آیات آئیں ہیں وہ من نوان اسی طریقے سے عقیدے کے طور پر قبول کی جائیں گی احادیث سے مزید سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ احادیث کے بغیر وہ چیزیں سمجھنا ناممکن ہو جائیں گی ہاں جہاں پر ڈیفرنس آئے گا وہاں ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سمجھنے میں فرق ہے جیسا کہ سورہ بکرا میں جب تک کالا اور سفید دورا الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت کے پوائنٹ آ ویو سے فجر کے لفظ موجود ہیں تم نے سیری باندھی کرنی بخاری میں آتا ہے عدی ابن حاتم نے وہ سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا وہ تھا اور وہ دیکھتے رہتے تھے جب تک ان دونوں کے کلر لادہ نہیں ہوتے سیری کرتے تھے علاقہ من الفجر موجود تھا فجر کے ساتھ اسمان کے دوروں کا ذکر ہے لیکن حدیث نے بریف کر دی ہے وہ نہ بھی ہو دیس تب بھی ہم فجر سے اسمان کا دور ہی مراد لیں گے جب کوئی فرق لگ جاؤ علاقہ بات ہے شانِ نزول کا محتاج نہیں ہے قرآن قرآن کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اس پہ میں نے مسئلہ ون ففٹی فور ڈیٹیلڈ ریکارڈ کروا دی ہے جو دھوکہ دیتے ہیں شانِ نزول شانِ نزول تیم کی آیات نازل ہوئی سی بخاری میں آتا ہے ایک سفر کے دوران سیدہ آئیشہ کا ہار گھوم گیا تھا تو اس میں ڈلے ہو گیا تو پانی وہاں ویلے بل نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی اس واقعے سے تیمم کا طریقہ نہیں بدلتا ایک واقعہ انٹرسٹ کے طور پر ہو سکتا ہے انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تیمم مٹی سے ہی کرنا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرنا ہے شانِ نزول سے فرق کیا بڑا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہی ایڈ ہوا اس کو میں دنیا بھی مثال سے بتاتا ہوں کیا آپ کے لیے اس کا شانِ نزول جاننا ضروری ہے کہ ٹریفک سگنل جب ریڈ ہوتا ہے اس پہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور گرین پہ کیوں چلتے ہیں اور اس کا شانِ نزول جاننے سے کیا ریڈ اور گرین اپوسٹ ہو جائیں گے کسی کے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی ہوگی کہ ریڈ کلر خون کا ہے خون خطرے کی علامت ہے تو ہم ریڈ کلر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور گرینری آنکھوں کو بھاتی ہے نیچر میں بھی اللہ تعالی نے گرینری رکھی ہے تو گرین کے اوپر ہم چلیں گے آپ اس کی مردی تو جہاد بیان کریں انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ پہ کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے انڈ ریزلٹ میں کوئی فرق پڑا ہے تو اس کی ہسٹری جاننے سے آپ کے انٹرسٹ میں اضافہ ضرور ہوگا فرق نہیں پڑے گا آپ کو ہسٹری پتا ہو یا نہ ہو فالو آپ نے گرین اور ریڈ کو کرنا ہے اس طرح قرآن پاک کی آیات کشانِ نزول پتا ہو یا نہ ہو فالو آپ نے آیات کو ہی کرنا ہے لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہے کانٹیکسٹ سیاک و سباک وہ ضروری ہے اور وہ قرآن میں ہی موجود ہوتا ہے اس کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی point to be noted اگر قرآن کو آپ حدیث کا محتاج کر دیں گے تو پھر قرآن تو ناکس کتاب ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں تو قرآن نے کب دعویٰ کیا ہے کہ نماز کے طریقے کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ تو حکمات ہیں اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نماز کی فرضیت کا ذکر ہے اور اس کے لئے سنت کی طرف دھکیل دیا گیا اقیدے کے اعتبار سے قرآن پاک یہ پرفیٹ کتاب ہے عمال اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے عمال کی ترغیب صرف ٹاپک ہے کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر سیاک و سباک موجود ہوتا ہے اس کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جو اس وقت جاہل علماء کر رہے ہیں کہ آیات کو بیچ میں سے نکال کے اپنا لکمہ اس کے موں کے اندر ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر سورہ نسا کی آیت نمبر 64 ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاؤ اور پھر نبی علیہ السلام بھی اللہ کے ذور تمہاری سوارش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو بتا دیا گیا کہ آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے قبر رسول پہ جا کے عرض کرنی ہے اور پھر وہ اللہ کے حضور کریں گے تو آپ کی اچھا اب یہ اس جملے کے تبارے وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات آپ فاقی ہیں اور یہ شان نزول کی متاج نہیں ہے میں آپ نے شان نزول نہیں آپ بتانا ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے لیکن کونٹیکس تو بتائیں گے نا جو قرآن میں ہی موجود ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات کب تک کے لیے ویلڈ ہے وہ شان نزول نہیں ہے وہ سیاکو سباک ہے اس کو کہا جاتا ہے کونٹیکسٹ اور وہ قرآن میں ہی موجود ہے کہ یہودی جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے منافقین تھے جب اپنی مرضی ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے تھے جب مرضی نہیں ہوتی تھی تو فیصلہ لے کے یہودیوں کے پاس سلے جاتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے نا کہ اپنا فیصلہ آپ سے نہیں کروایا کلمہ گو ہوتے ہوئے اندر سے منافقی تھے قانونی طور پر تو مسلمان تھے صحابی بھی تھے قانون اندر سے منافق تھے اور یہ جا کے تاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ یہ اب آپ کے پاس آئیں آپ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں آپ ان کے لیے سفارش کریں پھر اللہ ان کو معاف کرے گا جو انہوں نے عید شکنی کی ہے اس کا قبر حضول پہ جا کے مانگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہی موجود ہے آپ پچھلی آیات پڑھنے شروع کریں پھر اس سے اگلی آیت بڑی سخت آئی اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اگر تو کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے اور یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں بھی کوئی حرج پائیں گے نہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سر تسلیم خم نہ کر دیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ آفاقی ہیں ہم کہتے ہیں چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ تو اس میں تو آیا کہ اپنے فیصلے نبی الاسلام سے کروانے چاہیے تو ٹھیک ہے پھر آپ دالتیں بنگ کر دیں جب کبھی جگڑا ہو کبر رسول پہ حاضر ہو اندر سے آواز آ جائے گی کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا تو جو آپ پھر بنائے ہوئے گی تھے وہ بھی نہیں ہوگا یہ علمی پھکی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وہ سمجھنا ہے اور اس سے بڑی یہ کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو مسئلہ میں سہنڈل ہوا جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہوئی بھی ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون عزت ابو بکر اور عزت علی میں اختلاف ہوا چھ مہینے تک بخاری مسلم میں آتا ہے عزت علی نے بیعت نہیں کی ہے یار کسی کے دماغ میں نہیں آیا سورہ نسائد نمبر 64 کے تحت عزت ابو بکر اور علی مشورہ کرتے ہیں آو جی قبر رسول سے فیصلہ کرتے ہیں قرآن میں تو آئے اپنے ہر فیصلے میں نبی کو آکے مانو ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کا وسیع کون ہے یہ وہ علمی پھکی ہے کہ اس کے بعد ایک ڈکار آتا ہے اور جیسے وہ بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے ان کی شیطنت ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے یا علمی موت مار جاتے ہیں اگر نہیں قبول کریں گے تو مر جائیں گے عزت ابو اپنی اصلاح کر لیں گے نبی علیہ السلام کے دفنانے کے اوپر اختلاف ہو گیا کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں کچھ نے کہا بقی غرقت ترمزی میں آتا ہے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ہی بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس وقت موت دیتا ہے اس جگہ پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسند فرماتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جگہ جو نبی کی موت کے لیے پسند کی ہے وہی سب سے بہتر جگہ ہے کہ وہاں قبر کھو دی جائے تو جس چرپائی پہ آپ فوت ہوئے ہیں اس چرپائی کے ایکزیکٹ نیچے قبر کھو دی جائے وفات و نبی پہ میں نے دو گھنٹے کا لیکچر دی ہے مسئلہ 163 تو کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہاں دفن ہے تو کونٹیکس کیا ہوتا ہے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں اور یہ دو نمبری سارے کر رہے ہیں آپ اہل عدیس کی طرف آ جائیں جو میں نے جس تفسیر کی تعریف کی ایسن البیان کی لیکن میں نے بتایا کہ وہ خاص منٹیلٹی سے لکھتے ہیں وہ قرآن حکیم میں جو سورہ بکرہ کی آیات آئیں نا کہ ہم نے دعود علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ چھونا اور اس سے پہلے تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر جو سمائل علیہ السلام تھے ان سے ان کے امتیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے نیچے ہم جمع ہو کے قتال کریں کافروں کے ساتھ تو اس میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تالوت کو اس میں ملک کے الفاظ ہیں سلاودین یوسف صاحب چونکہ آپ پتا ہے سعودیہ کے ساتھ تعلق تھا ہے انہوں نے اس میں سے ملوکییں ثابت کر دی اور انہوں نے کہا لوگ ملوکیت کو بڑا بورا کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ملک بنایا ہے اور سر اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تھا تالوت کو شافہد کو اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں بنایا اور نہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا ہے وہ ان کی ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیئے کہ وہ دیکھیں ملک کا لفظ موجود ہے لہذا بادشاہت بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر رد کیا تھا سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کی سید بخاری میں کہ جو تلوار کے زور کے اوپر خلیفہ چنا جائے اس کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی کس طریقے سے دھونس اور زبردستی کے ساتھ جزید اس امت پر مسلط ہوا اس کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی وہ خلافت تو ہے ہی نہیں ملوکیت ہے تو سراؤزین یوسیل صاحب نے ملوکیت کا ثبوت قرآن سے دے دیا جس طریقے سے صوفیاء نے غیراللہ سے استمداد کا ثبوت سورہ نسان سے دے دیا لیکن ہم یہ دونمبری نہیں کرتے کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بات علمی کتابی ہوگی او جی تراؤیاں کی نہیں ہوں دی ہیں وی تراؤی وی آگیا تو تراؤی وی ہوگی تراؤی دیکھو نا جی تراؤی علم کی دنیا ہے میرے بھائی علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی ایسی دنیا جو جدر ڈنڈی مارے گا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہاں کا ڈنڈی ماری ہے عجیب و غریب قسم کے ریزلڈ نکال لیں شروع کر دیتے ہیں جو میں نے بتایا وستعین بسبری وصلہ سے المدد یا نماز نکال لیا یہاں پہ جن دنوں میں ہم ڈسکشن کیا کرتے تھے آئے سے دس بارہ سال پہلے ایک شیعہ زاکر آگے اور استمداد پہ بات شروع ہوئی وہ کہہ رہے کہاں اللہ سے بھی بھانگ ساتے ہیں میں نے کہاں کام آگ ساتے ہیں ایک آیت بتاؤ وستعین بسبری وصلہ میں نے کہا اس کا ملہ المدد یا نماز المدد یا صبر کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا پھر کہتا ہے نہیں اللہ کی مدد وہ جو جو آیات پیش کریں میں نے پفلٹ میں سارے وصفے لکھے میں مختصر کرتے 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 انڈ ریزرڈ یہ نکلا وہ اس نے آت اٹھا دیے کہتا ہے نہیں میں بڑے مفتی کو فون کروں گا اپنے آیت اللہ کو میں نے کہا ملہ سپیکر آن کیا اب آیت اللہ بھی وہی دلائل دے رہا ہے جو وہ مجھے دے باتھا تھا تو اس نے اپنے آیت اللہ کا مزاق اڑانا اوہ کہاں نا سار جی یہ کوئی دلیل ہے وستعین بسبری وصلہ کوئر کرو وہ اور نکالے اس کا جواب ہی میں نے دیا تھا وہ دینا شروع گیا کرتے کرتے اس کو کلیر ہو گیا یہ کہاں نہیں ہیں ساری سورہ نول آیت نمبر سکسٹی ٹو بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قلی لماتدک کروں بڑے کم لوگی نصیت حاصل کرتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کیلئے پکارتے ہو گویا اسے خدا مانے ہو یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے مولا علی کو اختیار بھی ہو فرشتوں کو اختیار بھی ہو انبیاء اور جنوں کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو پھر بھی پکاریں گے کسے اللہ کو بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش کس سے مانگے گے اللہ سے ڈیوٹیو والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو کس طرح دھوکیں دیئے میں تو اس طرح کے دھوکوں سے نبٹنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جھوم کے کہنا پڑے گا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ تفہیم القرآن ضرور پڑھیں جی اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کئی ایک چیزیں اس حوالے سے مزید کلیر ہو جائیں گی چونکہ یہ شان نزول اور کانٹیکسٹ کا دھوکہ دیا جاتا ہے لہٰذا یہ میری علمی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل گفتو کرتا آپ اندازہ کریں کہ اب چالیس منٹ میرے اس ایک پوائنٹ پر لگ گئے ہیں چونکہ ریٹی ٹائی تو باتیں نہیں میں نے کرنی ہوتی نہ وہ کرنی ہوتی ہے جو بزرگونے کتابوں میں لکھی میں ہیں میں تو اس معاشرے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کی گمراہییں ابزرب کرتا ہوں پوائنٹ سے میں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ میں نے بات کرنی ہی باقی اللہ جو کروا دے علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی نائن وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ حقوق کون سے ایک مسلمان پہ قرآن کے کون کون سے حق ہے جو اس نے پورے کرنے ہے بینگم مسلم اس پہ بھی ایک گھنٹہ چاہیے لیکن بڑے اچھی فارم میں یہ کام آر لیڈی ایک بندے نے کر دیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہیے جو لاکھوں کی دداد میں پرنٹ ہو چکے اور دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکے قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی ہے آپ کو عربی میں فارسی میں اردو میں مل جائے گا چھوٹا سا کتاب چاہیے آپ کے اندر بجلی بھار دے گا اور آپ کو پہلی دفعہ پڑھ کے یہ اندازہ ہوگا یار میں کہاں کا مسلمان ہو میں نے تو قرآن کا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا بھل وہ پانچ حق میں بتا دیتا ہوں اب میں ایک ایک حق میں ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولوں گا وہ آلیڈی کام ہوا اب باقی میرے چھے لیکچس میں میں جتنا رونا رو چکا ہوں وہ سب کچھ اسی کے گر دی تھا نمبر ون قرآن پر ایمان لانا ما شاء اللہ وہ تو سارے لائے ہوئے ہیں خالی ایمان یعنی قرآن کو ماننا اصل مسئلہ ہے قرآن کی ایماننا نمبر ٹو اس کی تلاوت کرنا نمبر تھری قرآن کو سمجھنا بس اب آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا نمبر فور اس پر عمل کرنا اوستووں کا اور نمبر فائیو اس کی تبلیغ کرنا سب سے مشکل پھینٹی پکی تو ماشاء اللہ پہلے دو تو اکثر دنیا کے مسلمان پورے کاری رہوں گے کسی نہ کسی فہم میں ایمان اور تلاوت اگر کوئی لادہ بھی نہیں تلاوت کرتا وہ کہتا ہے قرآن نماز میں تو میں تلاوت کاری رہا ہوں سور فاتح کی تو یہ دو حق تو میں ڈیٹم لیول پر پورے کر رہا ہوں لیکن قرآن کو سمجھنا قرآن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا تلخ پہل ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے سور فرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُو حَاذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس پہ تو اتنا رویا جا سکتا ہے پچھلی دفعہ میں نے وہ جو ناروے میں قرآن والا واقعہ ہوا تھا لوگ تو وہ انگریزوں کو برا کہہ رہے ہیں انگریزوں سے بڑے دشمن تو یہاں مسلمان علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کیے اسی ہی آج میں نے شوائے بھائی کو کہا ہے وہ قرآن کے بارے میں ایک ماہر القادری رحمہ اللہ تعالی ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں بہت ڈیسنٹ انہوں نے قرآن کی فریاد ایک اس کی شاعری کی ہے وہ آج آپ کو ہماری علمی مجلس کے سٹارٹ میں ہم وہ ان سے پڑھوائیں گے کہ قرآن مسلمانوں سے چیک چیک کے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے تاکو میں سجاتے ہو مجھ پہ خوشبو لگاتے ہو توتہ مینہ کی طرح مجھے رٹوا بھی دیتے ہو لیکن جو میرے حکامات تھے اس کو پسے پوش تم نے ڈالا ہوا تو یہ کتابچہ ضرور پڑھیں قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی کا تو اس علمی پوائنٹ کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ میں اس کو آج مکمل کرلوں آخری علمی پوائنٹ نمبر ہے چالیس فورٹی نمبر وہ ہے میرے بھائیو ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلہ دعوت یہ قرآن ہے اسٹرومنٹ آف دعوت و اوحی علیہ ذا القرآن لئندرکم بغ ومن بلغ سورہ الانام آیت نمبر نائنٹین اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناوں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنانا ہے فضائلِ عمال کے ذریعے نہیں فضانِ سنت کے ذریعے نہیں بلکہ اس کتاب کے ذریعے آلہ دعوت قرآن نبی علیہ السلام کا واحد موجزہ جس پہ دعوِ نبوت ہے وہ قرآن اس پہ میں گھنٹوں پچھلی کلاسوں میں بول چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خطبے کا آغاز صحیح مسلم میں آتا ہے اَمَّا بَعْد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ کتاب اللہ کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی ٹو تھاؤزن فائیو نمبر فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ کتاب اللہ حجت الودا کی حدیث صحیح مسلم میں ٹو نائن فائیو زیرو ہے جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں اور اس کو روایت کیا امام باکر نے نبی علیہ السلام کے پوتے نے حضرت جعفر صادق کے جو والد تھے جعبہ بن عبداللہ سے صحیح مسلم ٹو نائن فائیو زیرو بڑی لمبی حدیث ہے نبی علیہ السلام کے حج کے چپٹر کی مشکات میں بھی آپ کو حج والے چپٹر پہلی حدیث ملے گی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہوں کہ میرے بعد اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمران ہی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں سنت کا ذکر نہیں ہے صرف کتاب اللہ کا ہے اور سنت اس کے اندر ہی داخل ہے ایک حسن درجہ کی روایت المستدرل الحاکم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں کتاب اللہ اور سنت المستدرل الحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر لیکن مسلم شریف میں جو حجت الودا کا خطبہ اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے ابو دعوت میں بھی صرف قرآن کا ذکر ہے سنت اس کے اندر شامل ہے میں یتعد رسولہ فقدتا اللہ تو نبی علیہ السلام نے حجت الودا پہ قرآن پھر اس کے بعد غدیر خم کا جو خطبہ ہے سب سے سٹرانگ خطبہ قرآن کی شان میں وہ حجت الودا کے بعد بھی مکہ سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام نے خطبہ جیا مسلم میں چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبیل اسلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت بلکل اُلڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو چھوڑا سارے قتل کر دی ہے اچھا یہ مہر القادری کا ہی شہر ہے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں پڑھتے صدا پڑھتے رہے صلی اللہ کافر مارتے دکھ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جو نماز میں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعیلہ علی محمد پڑھتے رہے انہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو زبا کیا یہ بھی مہر القادری کا شہر ہے جنہوں نے وہ قرآن کی فریاد لکھی ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں بڑا کلاس کا شاعر تھا یہ مہر القادری تو یہاں پہ غدیر خم پہ بھی قرآن اور پھر وسی بھی قرآن بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں نبیل اسلام کی وفات والے چپٹر میں عبداللہ ابن ابیعوفہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبیل اسلام نے اپنا وسی کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ایک عام آدمی کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ مرتے وقت وسیعت کرے انہوں نے کہا اس لیے کہ نبیل اسلام نے ہمیں قرآن پہ پڑ چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی وسیع رسول بھی قرآن ہم حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تو رسول مانتے ہیں وسیع رسول نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم میں امہ آئیشہ سے کسی نے پوچھا کیا نبیل اسلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے پوچھا اگر بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے انہوں نے کہا ابو بکر کے سوا کسی کو بناتے تو فرمایا عمر کو اور کہا اس کے سوا تو فرمایا ابو عبیدہ بن جرہ کو امہ آئیشہ خود کہہ رہی ہے صحیح مسلم میں اگر حضرت ابو بکر وسیع رسول ہوتے تو امہ آئیشہ خود کہتی ہے وسیع رسول وہ ہے خلیفہ تو رسول ہے صحابہ کے اجماع سے نہ کہ وسیع رسول باقی وہ جو نمازیں پڑھانے والے تو مولا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے لبا سارے دروازے بند کر دو ترمزی میں حدیث ہے کہ علی کے سوا ساری دروازے بند کر دو اشارہ دونوں طرح ملتے ہیں غدیر خم پہ مولا علی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور باقی جگہوں پہ عزد ابو بکر کی طرف تو وہ صحابہ کے اجماع نے چنا یہ علادہ سے ایک ٹوپک ہے مسئلہ 55 بی تین گھنٹے کا اس پر رکارڈڈ ہے وسیع رسول کون قرآن تو قرآن کے گردی ساری چیز گھومتی ہے اس حوالے سے میں نے ایک رسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور میرا مسئلہ نمبر 1 دو گھنٹے کا وہ رسرچ پیپر میں نے سارا پڑھایا ہے توفیق ہو تو وہ ضرور دیکھیں اور پچھلے دنوں جو یہ ناروے والا واقعہ ہوا ہے اس پر میں نے کئی ایک احادیث بیان کی تھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور اس آیت کو حرزے جامن آلیں سورة الفرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ قیامت والدن نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 وَالْقُرْآنُ حُجَّتُ اللَّكَ اَوْ عَلَيْكَ قیامت والدن قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاتسام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں کتاب والسنت کو مضبوطی سے پکڑنا انتہائی گستخانہ خطبہ ہے ہماری ڈاکٹرن میں لیکن قرآن والسنت میں فٹ بیٹھتا ہے اس میں حضرت و بکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اب یہ تمہارا کام ہے کہ کتاب باقیوں تک پہنچا کے اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت دو کیونکہ وہ کہیں کہ نبی گمراہ تھے نہیں وَوَجَدَكَ بَوَلًا فَحَدَا اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خدرفتہ پایا اور ہدایت کی آلہ ترین درجے تک پہنچا دیا ہر نبی پدیشی نبی ہوتا ہے لیکن جب وحی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کی ہدایت کامل درجے تک پہنچ جاتی ہے گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا نبی سورہ اشورہ کا آخری رکوعی ہے کہ ہم نے اے نبی الاسلام اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں تو آلہ دعوت قرآن وسیع رسول قرآن اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث ہے میرا مسئلہ نمبر ون سیونٹی بھی ہے ایک سو ستر نمبر قرآن حکیم کے ترجموں کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ کس کا ترجمہ پڑھیں قرآن حکیم کی اہمیت کے پوائنٹ آف یو سے یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی چھے کلاسوں میں قرآن حکیم کا تعریف آپ دیکھ لیں آلموست یہ چھے گھنٹے کی گفتگو تو بن گئی نا ابھی بھی اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں نے اس کو سکپ کیا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک والا معاملہ جو ہے وہ تفسیر والا شروع ہو جائے امید ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورة الفاتحہ سے آغاز کریں گے اور اس میں پہلا لیکچر کوشش کروں گا سورة فاتحہ کی اوپر ہی ہو کیونکہ ام القرآن ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کا مقدمہ ہے اس کے بعد سے پھر سورة بکرہ جب شروع ہوگی تو پھر ہم جتنی آیات ہماری اس پچپن منٹ کے اندر ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہیں پھر اس سے اگلی ویسے تو میں قرآن حکیم کی نو سالوں میں ایک پوری ڈیٹیل ریکارڈنگ پورے قرآن کی کرا چکا ہوں آپ کو پتا ہے دوہزار دس سے لے کر دوہزار انیس تک تو وہ یوٹیوب کے پر اویلیبل ہے لیکن پھر دوبارہ سے اس لیے سٹارٹ کی کہ اس دفعہ ہم ذرا اس کو مزید بہتر بنائیں ویلیو ایڈیشن کر کے اور اس میں ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی انشاءاللہ کہ جب میں آیات بولا کروں گا وہ آپ کو اور سکرین پر ڈسپلی ہوتی بھی نظر آیا کریں گی نیچے تاکہ کنسنٹریشن لوز نہ ہو تو انشاءاللہ اگلی طب ہم صورت الفاتحہ سے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اور اللہ تعالی سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اتنا موقع دے کہ ان چیزوں کو ہم ایک دفعہ مکمل کر لیں انشاءاللہ دیکھیں دنیا میں لوگوں نے کئی لوگوں نے تفسیریں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں لکھی بھی ہوئی ہیں آپ وہ تفسیریں لکھی بھی پڑھ کے دیکھ لیں ریکارڈ بھی سن لیں اس کے بعد اس مسکین کی بھی کوئی ایک آیت کی تفسیر نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو زمین و عثمان کا فرق نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کام کرتے رہے کسی خاص مقبع فکر سے اٹھے اسی یعنی اسی نیریٹیو میں انہوں نے بات کرنے ہی کوشش کی ہم نے تو پوری کوشش کی آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی جو نو سالوں میں ریکارڈنگ ہوئی اس میں ایک ایک آیت کے اوپر بھی میں نے چھے چھے گھنٹے بھی گفتگو کی ہے آٹھ ہٹ گھنٹے بھی گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ وہ آیت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی اختلافات کے پوائنٹ آفیو سے میں نے کوشش کی کہ اس کو اڈریس کیا جائے لیکن اب جو ہماری یہ تفسیر ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اس میں میں اتنا ڈیٹیل نہیں بولوں گا صرف کروس ریفرنسز دے دوں گا جس طرح آج میں نے کئی کروس ریفرنسز دی ہیں مسئلہ نمبر ففٹی فائی بی کا دیا ہے مسئلہ نمبر ون کا دیا ہے وہ ففٹی فائی بی پونے تین گھنٹے کا ہے ون نمبر دو گھنٹے کا ہے مسئلہ ون سیونٹی ڈیڑھ گھنٹے کا ہے اب ہر دفعہ اتنی ڈیٹیل گفتگو تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ بال لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ مختصر کے چکر میں یہ بھی نہ ہو کہ وہ جو چیز سمجھانے والی وہ بھی رہ جائے نا ایسا نہ نہیں ہو لگا بے فکر ہو میں اپنی عادت تو مجبور ہاں جو تک میں کتہ گھو دو باہر نہ نہ کار لما میری تسلی نہیں ہوں دی کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ خالی میں نے ڈول نکالنے سے کچھ بھی نہیں بننا جو جو فرسودہ قائن ہیں ان کو ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ مسکوٹ کی ہے یہاں پہ مسکوٹ کی ہے یہاں پہ غلطی ہوئی یہاں پہ غلطی ہوئی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا اور پھر غلطی کسی کی بھی ہو یہ جو آج میں نے ڈسکس کی ہے سورہ نسائید نمبر سکسٹی فور وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَ اُمْ جَاؤُكَ اس میں آفظ ابن کسیر ایک عجیب و غریب واقعہ لیا ہے کہ وہ قبر رسول پہ ایک عرابی حاضر ہوا عرابی عرابی زبر کے ساتھ اور اس نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے حلاق ہو گئے یہ ہو گیا وہ سو گیا اس کو ہوں گئی نبی اللہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ وہ تارجمی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں تو اہلِ دیس سارے نا تارجمی صاحب کے بیشے پڑے ہوتے ہیں دیکھو یار کس قسم کے عقیدے بیان کر رہے ہیں بھرل بھی کیا کر رہے ہیں حالانکہ کام آفظ ابن کسیر ڈال کے گیا ہے تو وہ آفظ ابن کسیر سے نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آفظ صاحب نے کام ڈالا ہے تو مہارے پاس تو نہیں لاسکتے ہمیں تو آفظ صاحب کی دونس تو بہت چھوٹی آفظ صاحب تو پچارے آٹھویں صدی جری میں آیا ہے ہم تو پہلی صدی میں بھی کسی کی دونس ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کتاب و سنت کے خلاف کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کہنا آسان ہے علمی کتابی لیکن یہ اتیع اللہ و اتیع الرسول اس پہ چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آگے و اولیل امری منکم کے ساتھ پھر تنازہ بھی آ جاتا ہے وہ جب تنازہ آتا ہے تو فردوہ اللہ و رسول کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تلوار لٹکی بھی ہوتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں سینی روزانہ ماما جمدیاں کیوں اس لئے کہ یہ بہت کم لوگ کا لیول ہوتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں لوگوں کو تو گیم سمجھیں نہیں ہے یہی نے ہوا کیا ہے وہ تو ہم نے پھر کھول ہے نا کہ معاملہ ہوا کیا ہے لوگ کس طرح مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ اس دور میں دیکھ لیں پچھلے ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ان کے اپنے فرقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس کے ایسے پندرہ سال ہمیں خود کو شملے بھوگتنے پڑے پاکستان میں اسی کا ریوینج تھا نا تو میں ایڈر رہا تھا کہ یہ جو بھی دھرنا چال رہا ہے فضور مانوالا یہ دوسرا لال مسجد نہ بن جائے ورنہ اگلے پندرہ سال پھر پہار ہو جانے تھے تو وہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت کوئی مولوی کھڑا ہوا کوئی بھی نہیں تو آپ اس زمانے میں بات کریں گے آج تو پھر بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے میڈیا پہ بات ہو سکتی ہے عدالتیں ہیں لیکن جہاں پہ صرف بادشاہ ہو جو بولے اس کی گردن کاٹ دی جائے اس زمانے میں بولنا بڑا مشکل ہے یہ آج تو بڑا مبارک دور ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے بادشاہوں کے زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا میں نے کتنے بخاری اور مسلم سے واقعات بیان کی ہیں کہ لوگ ڈڑتے ہوئے باتیں ہی نہیں کیا کرتے تھے جو کرتا تھا وہ ٹانگا جاتا تھا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سچائی کی دعوت کو پوری امانداری کے ساتھ پبلک تک پہنچانے کی گوشش کریں لیکن مدد اللہی سے ہے نستعین باللہ ونتوکل علی وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں غلطی سے میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی محف کر دے بھلا دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرو